اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمی خان آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول ناظرین آج میں آپ کو ایک درخت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں زار اکتار رویا اور اس درخت کا نام تھا ہنانا ناظرین جیسا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت کی تو جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی ناظرین مسجد نبی خجور کی پتوں شاہوں اور تنوں سے بنائی گئی مسجد تھی اور اسلام کے مدینہ میں ابتدائی ایام تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو اپنے خطبات دیتے تھے وہ مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر ایک تنے کے ساتھ جب خطبہ لمبا ہو جاتا تو وہ ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے اور اس پہ ہاتھ رکھتے اور خطبہ دیا کرتے ایک صحابیہ ختم نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک بڑا ہی غلام ہے میں اس سے کہہ کے آپ کے لئے ممبر نہ بنوا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو چلو بنا لیتے ہیں تو انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنا دیا یہ ممبر تین سیوڑیوں پر مشتمل تھا اور مسجد میں لاکر رکھ دیا گیا اگلی مرتبہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا تو بجائے وہ اپنی جگہ جہاں پر وہ کھڑے ہوتے تھے اس تنے کے پاس وہاں سے وہ ممبر کے پاس آئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا یہ دیکھ کر اس تنے میں سے رونے کی آواز آئی اب اس کے بارے میں مختلف حدیث کی کتب میں مختلف فروایتیں ہیں ایسا کہا گیا جیسے کہ اونٹنی اپنے بچے کے کھو جانے سے روتی ہے اس طرح بلک بلک کرونے کی آواز آئی اور کچھ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی جانور بچھڑ جائے بیل اس کے رونے کی آواز آئی اور ایسا بھی ہے کہ بہت زیادہ رویا اور اس کے رونے کی آواز وہاں صحابی موجود تھے انہوں نے بھی سنی یہ دیکھ کر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور دوبارہ اس ستون کے پاس آئے اور اس سے لپڑتے اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ آپ نے اس پر اپنا دست شفقت رکھا اور اسے تسلی دی آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا اور اس پر دست شفقت نہ رکھتا تو یہ قیامت تک ایسے ہی روتا رہتا ناظرین یہ درخت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رویا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دوبارہ شاید اس کے پاس اس انداز میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد نہ فرمائیں تو اس نے اس بات کو بہت محسوس کیا اور رویا اور یہ واقعہ ہمارے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تاریخ کی کتابوں میں ایک موجزے کے طور پر تحریر کیا گیا اور محفوظ ہے ناظرین فرم ملتے ہیں کسی نئے واقعہ کسی نئے انفرمیٹیو کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تو دیکھتے رہیے بول پنڈی بول اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بڈن دبانہ نہ بولیے گا اپنا بہت سار خیال رکھیں اللہ حافظ